بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا اس مسئلے سے درپیش ہے اور اس مسئلے کے حوالے سے کنسرن پوری دنیا میں پائے جاتا ہے رزوان اور پوری دنیا کوشش یہ کر رہی ہے سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا سلوشن نکل آئے اس وائرس کے خاتمے کا جو باعث بن سکے کہیں بات ہو رہی ہے کہ یہ انٹی جو ملیریل جو میڈسن ہے اس کو دی جائے لیکن وہ بھی ہتمی رائے نہیں آئے جسے پریزیڈنڈ ڈاللڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات ہوئی اسی طریقے سے کہیں بات ہوتی ہے کہ جو پلازبا ہے اس کو ڈونیٹ کرنے سے جو متاثرہ شخص تب وہ ٹھیک ہو جائے پلازبا ڈونیٹ کرنے سے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہیں انٹی باڈیز کی بات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انٹی باڈیز جو ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے بھی کچھ امپرویمنٹ سامنے آ سکتی ہیں لیکن رضوان ابھی تک ہتمی طور پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پوری دنیا اس وقت تا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی صرف یہی ہے جو بار بار پاکستان ٹیلیویزن کے نیوز ٹوڈیو سے کرنٹ افیرز اور نیوز کی ٹیم آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے گھروں میں رہنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ ابزرگ کریں میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے ایک پیغام پبلک سرویس میسیج کی طور پہ پاکستان ٹیلیویزن کی سکرین سے چلائے جا رہا تھا کہ ایک چیک ریپبلک کا جو کامیاب موڈل ہے کہ پورا یورپ ایک طرف اس میں مبتلا ہے ہزاروں کی تعداد میں امبات ہو گئی ہیں اگر پوری امبات کو دیکھا جائے ستر ہزار کے قریب امبات ہوئی ہیں اس میں آدھے سے زائد جو ہے وہ یورپ کی امبات ہوئی ہیں اس کے اندر لیکن کچھ ایسے ممالک نہیں ہے جیسے ہاللینڈ ہے اس کے تعداد بہت کم ہے یا چیک ریپبلک ہے اس کی تعداد بہت کم ہے تو انہوں نے یونیک طریقہ یہ بتایا اس کے اندر کہ جو انہوں نے اس میں سے یونیک نے سپنے لیے نکالی وہ یہ کہ انہوں نے ماسک کا استعمال مست کر دیا کوئی آپشنل نہیں کیا جیسے یہ کوئی شخص باہر جائے کیونکہ وہ اچھو تو یہ کہتا ہے کہ ماسک صرف اس شخص کو پہننا چاہیے جو یا اس سے متاثر ہو یا جس کے بارے میں خرچہ ظاہر کیا جاتا ہو کہ وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے اس کو پہننا چاہیے لیکن چیک ریپبلک نے ایکسٹرہ مائل جاتے ہوئے اس کے اوپر جو کام کیا وہ یہ کہ ماسک کو مست کر دیا اور ماسک کوئی بھی ہو این نائنٹی فائیو کی حوالے سے بات ہوتی ہے یا باقی بات کی جاتی ہے لیکن ماسک کوئی بھی ہو ماسک آپ کے لیے بہتر ہے آپ اسے استعمال کریں اور ڈسپوزبل ہو تو کچھ دیر کے بعد اسے ختم کر دیں اور جو دوسرے کپڑے کے ماسک ان گھروں میں بنائی جاتے ہیں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ ایسی تدبیر ہیں جو کہ استعمال کیا سکتی ہے ہم دیکھیں کہ امریکہ نے بھی باقیرہ صدر ڈاللنڈ ٹرم نے یہ کہا کہ ماسک کسی بھی قسم کا چاہے وہ جس ہیں یورپیان ورلڈ میں یا پھر مغرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم سکاف جو چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیونکہ یہ وبائی مرض ہے ہوا میں مولک رہتا ہے کچھ دیر تک مولک رہتا ہے خاص طور پر جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہیں اس حال اس سے بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی ہو رہے ہیں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ چین سے اس کا آغاز ہوا وہان سے اس کا آغاز ہوا وہاں پر اس کو کنٹرول کیا گیا کنٹین کیا گیا لوگوں کو محدود کیا گیا انڈسٹری بند کی گئی بہت سارے جو کاروبار زندگی تھے موتل کر دیئے اس کے بعد اگر ہم اوورال ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں اس کے مریض پائے جاتے ہیں چین کے بعد ایران میں سب سے زرہ مریض جو ریپورٹ ہوئے ہیں جو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں انہوں نے اس پینڈیمک میں چین کے فوراں بعد ہی جو چین کا موڈل تھا کہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے لوگوں کو محدود کرنا ہے کاروبار زندگی موتل کرنے ہیں زندگیاں بچانی ہیں کم سے کم افراد متاثر ہوں اس سے یہ پہلی پیوارٹی تھی اس پینڈیمک کو اس کا پھیلاو روکنا تھا جس کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی بند کر دی گئی اور ساتھ ساتھ جو عام دور افت تھی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن تھی وہ بھی بند ہو گئی تجارتی سرگرمیاں بہت حد تک محدود ہو گئی اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ نے اس کو کافی کیجول لیا دوسری جانب امریکہ میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک پینڈیمک کے حوالے سے بہت سارے اورگنیزیشنز کام کر رہی تھے اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انڈر ایک اورگنیزیشن ایسی تھی ایک ایسی ٹاکس فورٹس ہی اینڈیمک کے لیے تیاری کر رہی تھی لیکن اس کو ختم کر دیا گیا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ایک لاکھ کے قریب ونٹی لیٹرز امریکہ میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود سردر ٹرمپ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وبا سے ایک سے دو ملین تک لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے تو ایسی صورت میں جب پوری دنیا اس کے خلاف لڑ رہی ہے تو ایک چھوڑا سا ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کسی حد تک ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اس اینڈ پر ٹیلویجن کے سکرین پر بیٹھ کر آپ کے سامنے دفتروں میں موجود ہوتے ہوئے ہمارے میڈیا ریپورٹرز ریپورٹ کر رہے ہیں سکیورٹی فورسز کے ادارے موجود ہیں ڈاکٹرز موجود ہیں سب کی یہ کوشش ہے کہ آپ اپنا تحفظ کیجئے اپنا خیال کیجئے محدود رہیے گھروں میں رہیے خدا نہ خاصتہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ خاموش قاتل کی طرح پھیلتی ہے اور اس کے سمٹمز تب سامنے آتے ہیں جب یہ پوری طرح سے وار کر چکی ہوتی ہے اچھا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی اسے متاثر ہو رہی نہیں آپ کی چڑیا گھر کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک جیتہ جو ہے سے متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں سہیت کے معاملات ہیں رضوان وہاں پہ معیشتوں کو بھی بڑے مسئلے درکار ہیں اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے معیشت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو ہم نے جو ہے وہ رابطہ کیا ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جی والکم السلام ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلی فن لائن پہ وقت دیا ہے فرمائی گا ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو یقین انسانی جان کوئی سے خطرہ ہے دوسری طرف ٹریلین آف ڈالرز کا پوری دنیا کو نقصان بھی ہو چکا ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید نقصان بھی ہو سکتا ہے کچھ ہی ہفتوں میں امریکہ کے اندر تقریباً ایک کروڑ لوگ بیرزگار ہو گئے ہیں اور افریقہ میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دو کروڑ لوگ مزید بیرزگار ہو سکتے ہیں ایران نے کچھ انڈسٹریز کو کھولنا شروع کر دیا ہے اس سارے حالات میں کیا ہم زیادہ عرصے تک اپنی ساری انڈسٹریز کو بند کرنا افورڈ کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز کے ہیں سر دیکھیں ہمیں بڑی عقل سے کام لینا پڑے گا کیونکہ ہم نے جان بھی بچانی ہے اور جہان کو بھی بات رکھنا ہے سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو کرونا کا جو افیکٹیو طریقے سے اس کو روکا جائے اور ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کا جو پہیا ہے اس کو بھی گریجولی چالو کیا جائے فورچنیٹری پاکستان کی اکانومی میں ایک رورل اکانومی ہے جو خارسی بڑی ہے بڑی اہمیت کی ہے اور اس میں اگری کلچر اور لائف سٹاک کا جو ایریا ہے اس میں ابھی تک اس کا اتنا بڑا فوٹ پرنٹ نہیں ہے وائرس کا سو اس کو ایک تو ہم نے بچانے ہے اور اس کو ہم نے فردر انتروف کرنا ہے تاکہ ہماری فوٹ کی جو چین ہے سپلائے چین اب ساری گیم سپلائے چینز پہ آگئی ہے اور ہر سپلائے چین کو ہم نے انڈیویجولی دیکھنا ہے اس کو کرونا پروف بنانا ہے اور اس کو اس کی پرڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے اور اس کو کنزیومر تک پوری چین کو برقرار رکھنے سو آئی تینک کہ ایکلیک کلچر اور لائف سٹاپ میں تو ہم یہ کرنے میں بڑے رسانی سے کام کر سکتے ہیں اور اس کے ایسو پیس جو ہیں وہ میک مو کو جاری بھی کر دیے گئے ہیں اور ہارویسٹ کے لیے اور باقی چیزوں کے منڈیوں نے کیسے چلنا ہے ان کے ایسو پیس بھی جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں تاکہ وہ فانکشن کر دیے ہیں نے کون کون سی انڈریسٹریز کو علاو کیا ہے کیونکہ کچھ انڈریسٹریز کے حوالے سے بات سامنے آ رہی تھی کہ ان کو علاو کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے کلیارٹی اس میں کیا آ چکی ہے اور اب اس سے کس حد تک لوگ جو ہے وہ روزگار پر واپس آ سکتے ہیں سر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ فوڈ چین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو کھلا کھلا رکھا ہے اسے بند نہیں کیا گیا سو ان کے ایسو پیز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ خود و نوش کی جو چین ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے پھر دوائیوں کی چین کو برقرار رکھا گیا ہے اب یہ بھی جو ہے ایکسپورٹرز کے لیے ٹیکسٹائل کے لیے گارمنٹ کی جو بزنس ہے اس کے لیے کیونکہ اس میں ماسک بھی بن سکتے ہیں اس میں دستانے بھی بن سکتے ہیں اوورال جو یونیفارمز ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ایکسپورٹ کے بھی آرڈرز ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر صاحب میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو چیزیں دیئے ہیں جو پیکج دیئے ہیں ایک بہت بڑا انڈسٹری یہ سیکٹر ہے جس میں بے شمار ایمپلائمنٹ ہے اور اس میں انسکلڈ ورکر بھی ہے انسکلڈ ورکر بھی ہے اور ان کے لیے جتنے مرات دی گئی ہیں کہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہو اور ڈیمانڈ کی سائٹ سے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جو آپ اس میں جب انویسٹ کریں گے کوئی ایف بی آر پیچھ میں دخل نہیں ہوگا کوئی اور آپ سے کچھ گیچ نہیں ہوگی سو یہ ٹرانزیکشنز کو امپروو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور اس وقت ہماری جو چھوٹے کاروبار ہیں جن کو وہ پہلے فینینس نہیں کرتے تھے لیکن اگر اب وہ ان کو فینینس کرنا شروع کریں تاکہ وہ اپنی لیبر کو امپلائی کر رہے ہیں ان کو وہ فارغ نہ کریں ان کی تنخواہیں دینے میں بینکوں کی معاونت حاصل ہو اور راو مٹیریل خریدنے میں بھی ان کو فینینسنگ ملے تو پھر ایسنگ یہ چھوٹے کاروباری جو ہے یہ بھی کام کر سکتی ہیں پاکستان میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ادا رہے ہیں وہ چھوٹے ہیں سو ان کو حال رکھنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے سو ای ٹھنک جیسے جیسے یہ اپنے بزردتا جائے گا انشاءاللہ اس وابہ کابو بھی پاہتے جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ویلیو چینز اور سپلائی چینز کو فال بھی کرتے جائیں گے اور ان کو بیماری سے پاک بھی رکھیں گے اور اکنومک ایکٹیویٹی بھی اس سے جاری رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری خوش قسمت ہے کہ ہم ذریعی ملک ہیں اور ہمارے پاس ہمارا جو زیارہ ڈیپینڈنسی ہے وہ اپنے ملک میں پیدا ہونے والی بہت ساری فصلیں ایسی ہماری غزائی اجناس کے حوالے سے ہماری ضروریات پوری کرتی ہیں دوسری طرح تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس مشکل وقت میں جب ٹرانسپورٹیشن بند ہے انٹرنیشنلی آپ ایکسپورٹس کے اوپر بہت ساری ملکوں نے پابندیاں آئید کی ہوئی ہیں ہماری جو گندم کی فصل تیار ہو رہی ہے یہ کس حد تک سہارہ دے سکتی ہے اور ایکانومی کے لیے کتنا کریٹیکل ہے یہ لیکن یہ تو ہماری فود سیکیورٹی کے لیے بہت کریٹیکل ہے اور اس طفح ہماری پرکیورمنٹ کے ٹاکٹس بہت بڑے ہیں اور فارمر کو پوری سپورٹ دی جا رہی ہے کہ وہ ہارسٹ بھی کر لے اور اس کے بعد اس کی سٹوریج بھی ہو اور اس کو پھر مارکٹس میں بہت دریج وہ آئے تاکہ کھانے کا جو سپلائی چین ہے وہ پر قرار رہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور تمام اس وقت ہمارے جو ایڈمیسٹریشن کا فوکس ہے اور جو سیاسی میمبران کا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہاویسٹ جو ہے یہ خوش اسلوپی سے ہو اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ پمپر گروپ آئے گا اور پاکستان کو اس کا بہت زیادہ فیدہ ہو اچھا ڈاکٹس اب کچھ ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کچھ اڈسٹری جیسی بھی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق سپورٹس سے ہے ایکسپورٹس سے ہے جیسے سپورٹس کی انڈسٹری ہے اور جیسے حالات جرہائی کی انڈسٹری ہے اس میں آپ نے کافی ان کو کنوینینس پروائیڈ کی ہے تاکہ وہ کام کر سکیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو آئی کی پرائسز ہیں آل ٹائم لو ہیں اگر امریکہ کے حوالے سے بات کر لیں تو ایون امریکہ کی جو کاسٹ آف پرڈکشن ہے جس میں وہ آل کوئی ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ ایکسپورٹی ڈالر پر بیرل بنتی ہے اس سارے پروسس پر ہم نے دیکھا کہ پرائس نیچے آئی ہے آج جو میٹنگ ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی اور فردر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیچر پر شاید فردر میٹنگ بھی نہ ہو سکے کیونکہ آپس میں اتفاقی رائے نہیں ہو سکا اس پرائس ڈاؤن سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اپنی کاسٹ آف پرڈکشن کو کم کر کے اور دنیا میں اپنی سپورٹس بہتر کر کے خاص طور پر اس وقت میں جب ایکینا دنیا میں اتنا بزنس سے نہیں ہے اس وقت بلکل اس میں تو انفرچنیٹلی اس وقت یہ ہے کہ ہمارے تمام سٹورج جو ہے وہ کھل ہے اور ہم اس وقت خرید نہیں سکتے کیونکہ ہماری دیمانڈ بھی بہت کام ہو چکی ہے اور ہماری سٹورج بھی کھل ہے لیکن یہ تیل کی قیمتیں یہ لانگ ٹرم اب کم ہی رہیں گی کتنی اوپر نہیں جائیں گی جتنی پہلے تھیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے cost of doing business وہ بہت بہتر ہو جائے گی کیونکہ ہماری بجلی جو ہے وہ بھی سستی ہوگی اس میں بھی انرجی کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی ہمیں بتا ہے کہ الینجی بھی سستی ہو رہی ہے اور کولا بھی بڑا سستہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری بجلی کے مسئلے بہت بڑی حد تک بہتر ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بے شمار ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پورے جو بجلی کا نظام ہے یا انرجی کا نظام ہے اس کو اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں چوری ختم کرنے کی ضرورت ہے انیفیشنسیز ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں زیادہ کمپیٹشن لانے کی ضرورت ہے پا انرجی مارکٹس کو فنکشنل جا کے چل کے اکانومیز جو ہیں یہ بہت جاگہ کمپیٹٹیٹی ہوگی اور اس کے لیے پاکستان کی اکانومی کی پروڈکٹیوٹی کو بہت بہتر کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کچھ دیرہ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو کرائیسز ہوتے اس میں اپرچنیٹیز بھی ہوتی ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج نے گدشتہ ہفتے جو کاروباری افتر ہا اس میں کافی اچھا پرفارم کیا اکتیس ہزار سے اوپر چلے گئی ایک مرتبہ پھر انڈیکس اور اس میں سرمایہ دار ہے ان کا تھوڑا سا اعتماد بہال ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سی ایسے فیصلے جو کہ ہماری اس اپرچنیٹی کو ہم اویل کر سکیں اور ویک ہوتی ہوئی انٹرنیشنل معیشت کو سہارا دین میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں جی بلکل ایک تو یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بڑا سٹرانگ طریقے سے امرج کرے گا اس کرائیس سے اور اس میں ہم ہماری ایکانومی جو ہے اس میں جو ریفارمز کی ضرورت ہی وہ بھی ہم کریں گے تاکہ ہماری جو انٹرنل مارکٹ ہے ہماری نائنٹی پرسنٹ جو پروڈکشن ہے وہ ڈمیسٹک دیمانڈ کے لیے ہے تو اگر ہم اس کو ہی ملٹیپلائی کریں اور اس کو تقویت دیں اور اس میں ریفارمز لے کے آئیں تو ہماری ایکانومی بڑی تیزی سے گروہ کر سکتی ہے اور اس میں پھر کپیسٹی ایکسپورٹس کی بھی بن سکتی ہے کیونکہ اب بہت سی انٹرنیشنلی منفیکشنگ جو ہے وہ دیورسیفائی ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کہ جن ممالک میں اچھی بڑی ورک فورس ہے جو یہاں پہ آپ جا کے لوکیشن کر سکتے ہیں چین کے علاوہ تو وہاں سے بھی ہماری انویسمنٹ آ سکتی ہے سو آئی کنگ آپوچنیٹیز تو بے شمار ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری کتائیاں ہیں پاسٹ کی ایکنومک پوائنٹ آگیو سے ان کو ہم حل کر سکتے ہیں اور ریفارم ایجنڈا آپ انکلیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ایکانومی کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو ہم خاصے انکلومنٹ لے کے آئیں اچھا راک صاحب یہ بھی بتائی گا کہ ہم ابھی ہمیں فورن ایکسچینج بھی بیل کرنا ہے اس کو کنٹین بھی کرنا اور انہینس بھی کرنا ہے بڑھانا بھی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ابھی یہ بھی چیلنج درپیر ہے کہ پوری دنیا درپیش ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور اس کا الٹی میٹی ہمیں فائدہ ہوگا ریپیمنٹ کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور باقی جو معاملات ہیں ریزر بیلڈ کرنے کے حوالے سے اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے ہاو یو سی بینگ این ایکانومیس سر میرے لیانے پرانہ جو پہرے دائم تھا ایم ایف کا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے اور اس وقت جو سارا فوکس ہے وہ ایکانومی کی جو ڈیمانڈ اور سپلائے کو بوسٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے جو بھی خرصہ حومت کرنا چاہتی ہے اپنی سپلائے چینز کو منٹین کرنے کے لیے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے وہ کام کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹریسٹریٹس میں بہت کمی بھی ہو سکتی ہے اور لیکوڈیٹی جو ہے جو بزنس کمیٹی کے لیے اس وقت سب سے امپورٹن چیز ہے لیکوڈیٹی یعنی کہ بینک جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس وقت لینڈنگ کریں پرٹیکلرلی ایس ایمیز کو اور جو سٹیٹ بینک میں جو ریفارمز کی ہیں اس میں ان کی کپیسٹی لون دینے کی بڑھا دی ہے لیکن ابھی تک بینک جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے سو آئی ٹھنک ہمیں بینکوں کو ایک قسم کا انسینٹیو دینا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس وقت لینڈنگ کریں اور گرمنٹ کو کسی کی سمتی کی لینڈی کی بڑھائی گی بینکوں کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ ٹی پیلز میں چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے رسک بھی کوئی نہیں ہے ریٹ بھی اچھا ہے اس وقت تو بینک کیا کہتے ہیں پروفٹ منٹنگ کر رہے ہیں منی منٹنگ کر رہے ہیں اگر دیکھا جا صورتحال میں کتنا ضروری ہے پاکستان کے جو لوکل بینکس ہیں سٹیٹ بینک کو اس وقت آگے بڑھ کے جو سٹیٹ بینک کا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو کم کرے تاکہ یہ جو بائیہ ہے یہ جام ناؤ چلتا ہے لوگوں کے پاس availability of credit آئے جیسے آپ نے خود فرمایا I think اس میں سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بینکوں کو حکومت کو چاہیے کہ ایک guarantee program لائے اور guarantee program یہ ہونا چاہیے کہ جو بینک SMEs کو لینڈنگ کریں گے ان کی guarantee جو ہے وہ حکومت دے گی یعنی کہ یہ جہاں بھی اگر کوئی SMEs ہے پچاس workers ہیں اس کے سو ہیں دو سو workers ہیں ان کو یہ بینک قرضے دیں تاکہ وہ اپنے workers کو employ رکھیں ان کو lay off نہ کریں اور کام کریں اور ان کا جو loan کی guarantee ہے وہ حکومت دے گی اگر ہم arrangements کر لیں تو banking sector آگے آ سکتا ہے اور اس کے پاس اس وقت بہت liquidity ہے اور یہ پاکستان کی economy کو بہت major boost مل سکتا ہے banking sector کے ذریعے اور اس میں حکومت کو بھی اور central bank جو state bank ہے اس کو توجہ دینی چاہیے کہ bankوں کو اب راگت کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ financing کریں business کی اور manufacturing ٹھیک ہے ڈاک سب میں اسے پہلے ریزوان آپ سے سوال پوچھیں میں صرف آپ سے پوچھیں چاہ رہا ہوں کہ construction کو کتنا بڑا stimulus دیکھتے ہیں اور بطور ایک economist as an independent آپ کا view اگر اس کو لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا practical ہے کتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے جیسے اگر 14 کی جیسے date announce کی جاری ہے یہ انڈسٹری کھلتی ہے تو کتنی جلدی لوگوں کو روزگار ملے گا اور کتنی جلدی پہیاں چلنا شروع ہو جائے گا sir I think اس میں سب سے important چیز آئے گی کہ وہ banking اس وقت جو ہے ہماری construction industry کو finance نہیں کرتی اور bank ابھی تک ہمارے mortgage financing بھی نہیں کرتے اور گھروں کی بھی financing بہت کب کرتے ہیں so I think ایک بڑا اچھا package ہے لیکن اس کے ساتھ اگر بینکوں کو بھی راگت کیا جائے کہ وہ construction finance بھی کریں mortgage finance بھی کریں تو اس کے لیے بڑی تیزی سے کام کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ construction کے جو اس وقت projects ہیں ان کو بھی finance کیا جائے تاکہ یہ بننے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد جب یہ complete ہوتے ہیں تو پھر دیکھنے میں آسانی بھی ہو so I think کہ یہ نظام جو ہے اس کو بھی اس crisis کی وجہ سے اس کو بھی درست کر سکتے ہیں یہ بڑی ذریعے سے یہ مسئلہ ہے اب لیکن اب وقت آگیا کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے so I think construction industry اب ایک بہت اچھا پروگرم ہے اس کے ساتھ اگر بینکوں کو بھی ہم نے construction میں lending کرنے کے لیے کیار کر لیا اور ان کے نظام کو بہتر کر لیا تو پھر یہ سیکٹر جو ہے یہ پالیستان کی اکانومی کے لیے ایک engine of growth بنے گا ڈرکش صاحب concept ہے globalization کا international economy کا اب دیکھیں کہ چین نے بی آر آئی کا آغاز کیا تھا belt and road initiative اور اس کے ساتھ سی پیک اور بہت ساری خاص طور پر جو غربت کا خاتمہ اس حوالے سے تو سمجھتے آپ کے اس pandemic کے بعد globalization کے concept پر اثر اداس ہوں گے economy digital economy پر shift ہوگی کیا force ہی کر رہے ہیں دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ساری manufacturing concentrate کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے سو اس لیے چین جو ابھی تک دنیا کی factory تھا اب وہ کئی factory بنیں گی جیسے پاکستان ہے یہ بھی ایک mini factory بن سکتی ہے اور جگہوں پہ بھی جہاں پہ بڑی باتی ہے ورک فورس ہے وہاں پہ بھی manufacturing جائے گی اور جیسے آپ نے کہا کہ digitalization اور automation اور artificial intelligence کا بہت بڑا رول ہوگا سو آئی تنگ کہ یہ دنیا کی economy جو ہے خاصی حد تک چینج ہو جائے گی لیکن اوورال ای تنگ میرے خیال ہے کہ دنیا میں اکنومک کو آپریشن کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ بہت سے ممالک ہیں جن کو ضرورت ہوگی مثلا جن کے اوپر بہت قرضے ہیں جیسے اٹلی ہے already default کر چکا تھا اور بہت highly indebted ملک بھی ہیں ان کے لیے بھی آپ کو international programs بنانے پڑیں گے سو آئی تنگ آگے چل کے ایک نئی نئی دنیا بنے گی اور اس میں ایک بہتر دنیا بنے گی اچھا ڈاکس اب چلتے تھے صرف آپ کا کافی وقت لے لیا ہم نے آپ کا بہت شکریہ لیکن اس کے ساتھ چلتے تھے صرف یہ بتا دیجئے گا ڈاکس اب کہ ابھی امریکہ اس کو لیڈ لینی چاہیے جو ایکنومک کرائسز بھی پیدا ہو رہا ہے ورلڈ کے اندر یہ پینڈیمک کا بھی ایشو ہے باقی معاملات بھی ہیں ہم نے دیکھا جی سیون میں بھی ہمیں وہ کوپریشن نظر نہیں آئی جی ٹونٹی میں بھی وہ کوپریشن نظر نہیں آئی کیونکہ جو بڑے ہیں جیسے امریکہ ہے روس ہے یورپ کے ممالک ہیں سعودی عرب یا باقی ممالک ہیں ان میں کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا نظر آرہا یہ کتنا زیادہ دنیا کے لیے ساندھے ہے آنے والے وقت میں جی چین جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے لیکن دنیا کا سروائیول اسی میں ہے مل جل کے کام کیا جائے اور ایک نیو ورل آرڈر بنے جس میں یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا غربت کو ختم کرنا پڑے گا اور ایک کام گول کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ اب جو پروبلمز ہیں وہ بھی گلوپل ہیں اور جو سلوشن ہیں وہ بھی گلوپل ہیں ٹھیک 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 اس کے تین بڑے سینٹر ہیں جہاں پہ یہ کوپریشن آگے ہو سکتی ہے ٹھیک ایون دو اس وقت بڑے پاپولیسٹک قسم کی لیڈرشپ ہے لیکن اس کرائیسز کے بعد سلوشن کوپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے سلوشن اس کے بغیر ممکن نہیں ہیں دوکٹر سلمان شاہ صاحب مہر مئیش بھی ہیں وزیراعلا پنجاب کے بہت بہت شکریہ ڈیٹیل سے آپ نے بتایا انٹرنیشن جو امور ہیں اس حوالے سے بہت شرط کیا خدشات لاکھ ہیں کیا چیلنجز لاکھ ہیں اور اس وقت کوپریشن کی ضرورت ہے یہی اگر ایسیہ ہو رہا ہے یاسر ہم دیکھیں تو جسے بھی آپ نے جو سوال پوچھا رہا ہے جو بڑے ہیں وہ کوپریٹ نہیں کرے تو ایسیہ شفٹ ہو رہا ہے ریجنل پاورز کی طرف یا ریجنل سینٹرز بن رہے ہے امریکہ سے اگر ایشیا میں کوئی پاورفل کنٹری ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے تو وہ اپنے ریجنل لیڈ کر رہا ہے ایسیہ ہم دیکھیں سعودی جو سہت کے معاملے میں درپیش ہیں اس کے ساتھ جو باقی غربت کے معاملات ہیں ان سے نبردار یہ بھی ضروری ہے ایک آپ کی بات سے جو بات آپ نے کی کہ ریجنل جو فورسز بنتی جارہی ہیں انٹرسٹنگلی اس ساری صورتحال میں چائنہ ایک گلوبل فورس جو پہلے بھی تھی لیکن اس سارے پینڈیمک کے اندر چائنہ ایک گلوبل فورس بن کر ابری ہے چائنہ اس وقت امریکہ کی مدد کر رہا ہے چائنہ یورپ کی مدد کر رہا ہے چائنہ پاکستان تو آئرین برادرز ہمیشہ سے پاکستان اور چائنہ کی آپ اس کی مدد کیا سسلہ چلتا رہتا ہے چائنہ اس وقت ان تمام کنٹریز کی مدد کر رہا ہے جو اس وقت بہت ہی ورنربل کنڈیشن میں ہیں جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ عدویات سے بھی مدد عدویات سے مراد یہ ہے کہ جیسے ماسک کے حوالے سے بات ہے نائنٹی فائیو کے حوالے سے ہے سینٹائزرز کے حوالے سے ہے یہ وینٹی لیٹرز کے حوالے سے ہے اس طرح کی مدد جو ہے چائنہ فراہم کر رہا ہے اور چائنہ اس کو پوری دنیا میں ایک واقعی گلوبل لیڈر کی حیثیت سے امرج ہوا ہے اس پینڈیمی کے خلاف لڑائی لڑنے کی چونکہ علاج تو ابھی تک اس کا دریافت نہیں ہوا خدا نخواستہ اگر کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے علاج نہیں ہے صرف آئیسولیشن ہے یا اس کو آپ منیٹر کر سکتے ہیں جو لوگ کریٹیکل ہو جاتے ہیں انہیں وینٹی لیٹر پر شفٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس طوران جو ان کے دیگر بیماری ہیں جو ان کے میڈیکل ہسٹری ہوتی ہیں پیرمنٹ کا سٹاف ہے ان کو تربیہ دی جا سکے اور وہ اپنا کردار ادا کر سکے رزوان بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے سے ٹیلی فن لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر وسیم خاجہ صاحب جسمانی مدافعت کی اہمیت کیا ہے یقینہ اس وقت سے زیادہ کسی کو اس سے حوالے سے دراک نہیں ہو سکتا کہ کتنی اس کا نیڈ ہے اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر وسیم خاجہ صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر وسیم ڈاکٹر وسیم خاجہ صاحب ڈاکٹر وسیم خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فن لائن پہ فرمائیے گا اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یقینہ یہ بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا امیون سسٹم کیسے سٹرانگ رکھ سکتے ہیں وہ کیا جیسے نیند کی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نیند پوری ہونی چاہیے ورزش ہونی چاہیے خوراک ہونی چاہیے کس طرح ہم ایک بیلنس لے کر آئیں تاکہ ہمارا امیون سسٹم ایک فائٹنگ سپرٹ کے ساتھ رہے اس وائرس کو لڑنے کے حوالے سے ہم اسے تیار کر سکیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے پراپر نیند آپ میں پوری کرنے ہیں ورزش بھی کرنے ہیں اکٹیوٹی اپنی رکھنی ہے چاہے گھر میں ہی آپ رکھیں کیونکہ جب اکٹیوٹی آپ نہیں کریں گے نیند پوری نہیں کریں گے ٹینشن ڈپریشن ہو جاتی ہے میون سسٹم آپ کو اور ویک ہو جاتا ہے آپ کو بیماری نہیں دی ہے تب بھی پربلم آپ کو زیادہ ہو جائے گی آلیڈی کی ہو بیماری چل رہی ہے تو اس کی پر چیز میں بھی ہو جائیں گی اور اگزار کی حوالے سے بھی کہوں گا کہ متوازم جزہ لازم کلونجی استعمال کریں کھجورے استعمال کریں میمو کا استعمال کریں اور آپ کے سید ہیں اس کے علاوہ اور پھل جو ہے جو آویلیبل ہوتے ہیں جو سبجیاں آویلیبل ہوتی ہیں وہ کہیں تاکہ آپ کا نیند سسٹم سٹرانگ ہو یا نیند سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے تو پھر آپ نہ حاصل اس بیماری سے بلکہ اور ایک بیمارے جو بچ جاتے ہیں کئی ایسی بیماری اور میں جس میں دیس زیادہ ہوتی ہے اس کا پیٹو دیس بیماری لیکن پھر بھی یہ بیماری زیادہ ہے لوگوں میں ڈر خوف زیادہ ہے لوگوں چاہئے کہ ڈر خوف کے بلکہ چکر میں نہ پڑھیں پھر ایونشن پر آپ نے توجہ دینی ہے جو بھی آپ کو سید ہے کیلو ہے جو بھی چیزیں آپ کو آویلیبل ہوتا وہ استعمال کریں آپ اور آپ کو ساری چیزیں جب آپ کھائیں گے اس طرح کی تو پھر آپ کو جب دیسن سسٹم سٹرانگ ہوگا پھر آپ بہت بیمارے سے تو اس سے بھی ڈرتے ہیں یہ بھی ایک خوف ہے دوسرا یہ کہ کیا کرونا کا ٹیسٹ لازمی ہے ہم اس سے قبل وہ لوگ جو اپنے ایمیون سسٹم کو جاننا چاہتے ہیں اس ٹیسٹ کے وہ حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پابندی ہے آئی جی جی ٹیسٹ اس حوالے سے بتائیے کہ کتنا اس کی کیا ویلیو کیا ہے ایمپورڈنٹ کتنا ہے یہ آ نہیں اس میں لوگوں یہ چاہیے کہ جب کوئی علامتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پھر کوئی مستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ کسی ایسے بندے سے کونٹیکٹ ہوئے جو باہر سے آیا ہے پوزٹیو تھا پھر اس کے بعد ٹیچ ہونے سے جب آپ کو علامتیں ہوئی ہیں تو پھر آپ تیسٹلز کریں ورنہ آپ نے بیسی کے لیے آپ نے پریونسٹر پر غور کر رہے ہیں تیسٹلز رکھیں ریشمنت جو سوائی کا خاص کر رکھیں یہ بھی بتائی گا کہ آپ ابھی آپ کا تعلق پیم سے بھی ہے تو وہاں پہ کیا ٹیسٹنگ فیسیلٹی اکیرن اویلبل تو ہے یہ کن لوگوں کو دی جاتی ہے کیا اس کے لیے کوشت بھی لی جاتی ہے کہ نہیں لی جاتی ہے تھوڑا سے اس پہلے سے کنفیشن اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو اس خچے میں مبتلا ہیں کہ انہیں خدا نہاستہ وہ پوزیٹیو ہیں کوویڈ ڈائنٹین پوزیٹیو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں لیکن انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم یہ یہ ڈیسیئن جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہم کریں گے جو اثورٹیز ہیں ڈبل ون ڈبل سکس کے اوپر وہ کریں گے کہ کس کو ٹیسٹ کروانا ہے کس کو نہیں کروانا ہے اس کے لیے کیا اس او پی ہے تھوڑا سا بتا دیجئے گا ہماری ناظرین کو بالکل آنکھ ہی کہ ایک ڈبل ون ڈبل سکس پہ رابطہ کر لیں آپ اسپال بھی آتا تھے لیکن لوگوں گھر سے نکلنا بڑا وڈیٹنزن ڈپرسن کا باعث ہوتا ہے لیکن اس میں اسی بڑی کورٹرڈ ہے اگر آپ نے کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں یہاں پر بیماری تھی ایسی جگہ سے ملیں جس کو بیماری تھی اس کے بعد اگر آپ کو خاصی یہ اس طرح کی لامتیں ہوئی ہیں پھر تو چلیں آپ اپنا چیک کرو آ لیں وانا خام کا در خوف کی وجہ سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے ایک سی ایسی لیچن وارڈ کھول ہے وہاں پر سولہ سو زائد لوگ آئے ہیں صرف ہم نے تین سو چار سو گری لوگ اگر آپ اپنا چارج کر رہے ہیں تو کتنی اماؤنٹ چارج کی جا رہی ہے آنے ہو آ رہے ہیں یا ان کا تعلق وہاں پر جن کو ضرورت ہوتی ہے ہمارا آئیسولیشن وہاں میں ڈاکٹرز ہیں نرسز پر میڈیکل سٹاف سارے بیٹھے پروپسر انہوں کا معینہ کر کے اس کے بعد پر فیصلہ کرتے ہیں جس کو ٹیسٹ حضورت ہوتی ہے وہاں سے ہم ٹیسٹ بھیجیتے ہیں انہی ایچ میں وہاں ان کو فری بھیجیتے ہیں تو لوگوں یہ چاہیے جن کو علامتیں ہیں ہسٹری ہے چلے وہ تو کروانے ہیں جن کو علامتیں نہیں ہیں ہسٹری نہیں ہیں وہ اس چکریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں جنرل پریونچن پر جس طرح سب کو آپ بتاتے رہے ہیں کہ اس طرح پریونچن آپ نے کر رہی ہے اس پر بہت وجہ دیں باقی چکریں میں نہ پڑھیں بالکل ڈاکٹر صاحب ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے بتائیے گا جو ایک انیشیٹیو لیا تھا ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے پیمز نے بھی یہ سرویس شروع کی سب نو سے لے کے رات نو بجے تک وہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو سرویسز فراہم کی جا رہی ہیں ان کا میعار کیسا ہے اور جو پیشنٹس ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ایڈوائز دے رہے ہیں وہ مطمئن ہو رہے ہیں سرویسز کس طرح سے فراہم کی جا رہی ہیں جی ہاں بالکل مطمئن ہو رہے ہیں اور یہ وہی بات ہے کہ لوگوں میں جو دار خوف ہے انہیں کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے وہ بجائے یہ کہ ادھر جائیں ادھر جائیں باہر نکلنا ان کے لیے ٹینچن کا باعث ہے سرسو پہ جانا مشکل ہے آگے پیچھے اور بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ٹینچن دیپرشن سے تو خالی وہاں پہ جو دلی میزم نے شٹارٹ کی ہے وہاں پہ لوگ بڑے تسلی میں ان کے تسلیز ہم بتاتے ہیں وہاں پہ ہم نے نو کانٹر بنائے ہوئے ہیں اور شکر الحمدللہ بھولی تسلیز ان کی کر رہے ہیں بندوں کی صرف تسلی کی ضرورت ہے اور پیونچن کی ضرورت ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں نماز اور قرآن وہ تو حکم ہے وہ تو فرائز میں شامل ہوتا ہے وہ تو ہمیں ہر صورت میں پڑھنا ہے اس کو اچھا فرمائی گا کہ وینٹی لیٹرز کی کیا سیچوئیشن ہے اور خاص طور پر کچھ اعتراضات آئے ہیں پنجاب کے اندر بھی ڈاکٹرز کے حوالے سے اسی طریقے سے بروچستان میں بھی آئے ہیں اور سندھ میں بھی آئے ہیں کہ انہیں پروپر جو انہیں کوسٹیوم چاہیے ہوتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہیں کوویڈ نائنٹین کے لیے اور کچھ کیسز کے حوالے سے مبینہ طور پر بھی بات آئی ہے کہ کچھ کیسز سامنے بھی آئے ہیں اسلامباد کے اندر پنجاب کی حد تک اگر بات کر لی جائے تو کس حد تک آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایکپٹ ہیں اس ساری کے ساری ریکوائیڈ کاسٹیوم کے حوالے سے ان کا جو لباس ہے اس حوالے سے اور خاص طور پر جو ان نائنٹی فائیو کی بات ہوتی ہے جو اسے زیادہ ڈاکٹرز کو ضرورت ہوتی ہے اویلیبلیٹی آف ریسورسز کتنی ہیں آپ کے ڈاکٹرز کے پاس اور اسی میں ایڈ کر لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی پینڈیمک ہوتا ہے تو پریشر بڑھ جاتا ہے ہاسپیٹلز پر میڈیکل فسیلیٹیز پر تو ڈاکٹرز کی اویلیبلیٹی اور ان کے جو کام کی ٹائمنگز ہیں اس حوالے سے بتائیں گے کیسے منٹین کیا جا رہا ہے یہ بالکل یہاں پر ڈاکٹرز نرسز پر میڈیکل سٹاف سکولٹی والے باقی تمام لوگ وہ تو تب دعان بتانے کے چکل میں ہوتے ہیں منزوں کے لیے کوئی آئیسٹرچ کوئی کسی کا پابلم نہیں ہے ہم نے کلکسپڑڑ کا آئیسٹرچ بڑھ بنایا ہے پیس ہو گیا ضرور پڑھنے کے اور بھی ہم بڑھا دیں گے نہ کریں ضرور نہ ہی پڑھے نہیں وہاں پہ جو آئیسولیشن وارڈ میں سٹاف سارا سارا موگل اکیپ کیا ہم کو لیکن ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے اور اوکی آئیسٹرز اور بھی مزیبن ہو جائے تو اور اچھی بات ہے اور پلس جو دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں کسی اور بابر میں ہیں چلو بچوں کے وارڈ میں ہیں کوئی آنکھوں کے ڈاکٹر برین کے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی ایسے مریز آ سکتے ہیں آئے ہیں یہ سمٹم کے ساتھ آئے ہیں دوسرے لیکن ہو سکتا ہم کو یہ مسئلہ بھی ہو ان کا بھی کنٹکٹ ہوا ہو ایسے مریز سے جس میں پرونہ وارڈ تھا تو اس لحاظ سے تمام سٹاف میں باقی چیزیں تو ہی ہیں لیکن اس میں اور ایکوپمنٹ ذرا اور مل جائے ان کو اور ان کو پرٹیکشن کے لیے ملتا رہے تو اور اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت شکریہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کے پاس جو ارینجمنٹس ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں اپنی روٹین میں اور برخیل ہے رزوان بے شک لوگ اگر گھروں میں بھی ہیں جیسے جزوی لاکڈاؤن بھی ہے اور کہیں مکمل لاکڈاؤن کی صورتحال بھی ہے وہاں پہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اپنی روٹین کو خراب نہیں ہونے دینا جیسے کچھ لوگ ہیں اپنی نین نہیں پوری کر پا رہے ایکسرسائز یا ورزش جیسے ہے وہ نہیں کر پا رہے جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ پاسٹیف تنکنگ کی طرف نہیں جاتے بلکہ نیگٹیف تنکنگ آتی ہے ڈپریشن آتا ہے پریشانی ہوتی جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے بتایا ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے مدافعاتی نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اسی کو ہم نے کمزوری سے بچانا ہے اور تازہ کھانا ہی جتنا ہو سکتا ہے اور انفرمیشن کی جہاں تک فراہمی ہے تو پاکستانی الیویر نیوز آپ کو اپ ڈیٹ رکھ رہا ہے متحدقہ جتے بھی کیسز ہیں اس حوالے سے جو احتیاطی تدابیر آپ تک آپ کو اختیار کرنی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لوگ ڈان میں آپ نے کیا ایکٹیوٹیز رکھنی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں سٹارز ہیں چاہے وہ کھیل کے میدان سے ہوں شو بیس سے ہو انٹیٹینمنٹ سے ہوں یا کسی بھی شو بیس سے تعلق رکھتے ہوں وہ اپنی ایکٹیوٹیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اب تو دو ہزار بیس اس میں جو سب سے اچھی بات ایک طرح سے یہ ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے فور جی فائف جی کا دور ہے آپ کنیکٹ رہ سکتے ہیں آپ جس بھی علاقے میں موجود ہیں اب آپ کو کسی سے باخبر رہنے کے لیے اس کے گھر جانا یا اس کی اعتبارداری کے لیے براہراز خود جانا رضوان میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو سکرین ٹائم ہے وہ کوشش کریں کم سے کم ہو اللہ نے اگر چلیں بلیسنگ انڈیزگائیز ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ کو فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیا ہے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف رغبت کے حوالے سے موقع دیا گیا ہے اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں اور اس لحاظ سے بھی اسے اپنانے کی کوشش کریں کہ سکرین کا جو سکرین ٹائم جسے ہم کہتے ہیں جس میں ہم سوشل میڈیا کی ایپس کا استعمال ہے اسے بیلنس رکھیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے دلکل ایسے یہ اور چونکہ دانسویر ہماری یہ ٹرانسویشن کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ٹرانسویشن پاکستان ٹیل ایل ایجن نیوز پر آپ براہ راہ سے اکھ رہے ہیں یہاں وقت تو ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گے اور ایک مرد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مزید مہمار ہمارے ساتھ ہوں گے اور جو مختلف شعبہ ہے زندگی ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں پورا انیلائز کر سکتے ہیں کس دگر پر زندگی گزار رہے تھے اور بہت ساری ایسی غیر ضروری چیزیں جو ہم کرتے رہے ہیں وہ اگر آج ختم ہوگی تو کیا زندگی کا پہیہ روان نہیں ہے کیا ہم اچھی اور صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے وہ تمام ایکسٹر ایکٹیوٹیز ایکسٹر ایفورٹس کو چھوڑ کر تو اس بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں